اسلام علیکم سوڈنٹس لازم ویڈیو میں میں ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ہم نے بہت سارے جو تھے لیول او اگنیزیشن کے بارے میں کیسے لیول اور لیول او اگنیزیشن کیسے کمبائن کرتے ہیں انگوستر کے ساتھ اور ایک انڈوییول کو بنا دیتے ہیں اسی طرح سے آج ہم جو ہے سب اٹومک انڈومک لیول کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے ایک ایٹم جو ہے وہ ہماری وڈی کے لئے کتنا اپورٹن ہے اور ایک ایٹم سے ملکے کیسے ایک مولیکل لیول وجود میں آتا ہے اور ان سب کے بارے میں ڈسکس کریں گے بہت ایزی ورڈ میں آپ کو بتاؤں گے تاکہ آپ کو ایزی سے سمجھ آجے اور آپ لوگ ایزے یاد کر سکیں ٹھیک ہے چلے ہم اپنا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ بک میں لکھا ہوا ہے all matters are made up of elements matter 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 elements 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 element ایٹم 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 element particle ایٹم 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 جو ایٹم پروٹون نمبر 2 پہ ہمارے پاس آئے گا نیوٹرون نمبر 3 پہ ہمارے پاس آئے گا نیوٹرون ٹھیک ہے میں بھی آپ ان تینوں سے فیمیلئر ہوں لیکن نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پروٹون اور نیوٹرون جو ہوتے ہیں وہ ایٹم کے نیوکلیس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ایٹم کے نیوکلیس کے اندر ٹھیک ہے اور جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ ہمارے outermost atom کی outermost shell میں present ہوتا ہے ٹھیک ہے outermost shell of atom کے ٹھیک ہے اب آگے سے جو ہے element جو ہے وہ آگے سے naturally occurring element جو ہے elements naturally occurring جو ہے وہ ہے 72 naturally occurring elements ہیں جو ہماری environment پائی جاتے ہیں ہے جو ہماری environment میں ہے naturally وہ ہے 92 جن میں سے 16 جو ہے وہ ہمارے bio elements ہیں اب bio elements کس کو کہتے ہیں یہ بھی سوال اگ بنتا ہے bio elements کہتے ہیں وہ element جو ہماری body کے اندر present ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری body کے اندر جتنے بھی elements present ہوں گے ان کو کہتے ہیں bio elements جن میں سے 6 elements ہیں وہ کے انسے elements ہیں major اور 10 elements جو ہیں وہ کون سے ہیں minor اب ہم major elements اور minor elements کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ major کون سے اور minor کون سے major وہ ہوتے ہیں جو ہماری body کو بہت سے ضرورت ہوتی ہے اگر major elements کم ہو جائے تو ہماری body جو ہے وہ اسے اتنا سے work نہیں کریں گے minor elements اگر ہماری body میں کم بھی ہوں گا تو ہماری body جو ہے وہ work کر لے گی اور وہ اس کو اتنے فرق نہیں پڑے گا اور major elements کی کمی ہو جائے گی تو ہماری body ہماری ذات بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی ریشوز دیکھتے ہیں major elements کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ major elements کون کون سے ہیں ٹھیک ہے جو major six major elements ہوتے ہیں six جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں major elements ٹھیک ہے six major elements ہوتے ہیں سب سے پہلا element جو ہے اس میں آدھا وہ ہوتا ہے oxygen carbon hydrogen nitrogen calcium and phosphorus for us اب یہ جو six elements ہیں یہ ہماری body کے اندر 99 total marks carry کرتے ہیں ہماری body کا total mass جو ہے وہ کتنا carry کرتے ہیں 99% total marks carry کیا ہوتا ہے ان six elements نے اب ان کی ایک proper ratio بھی ہوتی ہے اس کے بارے ہم ڈسکس کرتے ہیں oxygen کی جو ratio ہوتی ہے ہماری body کے اندر وہ ہوتی ہے 18% 65% sorry oxygen ہماری body کے اندر کافی زیادہ amount پہ جاتے ہیں کرنے کی یوز کرتے ہیں ہماری سانس لینے کے یوز ہوتا ہے respiration کا یوز ہوتا ہے اس لئے oxygen 65% amount present present ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے carbon جو ہے ہماری body میں کتنا present ہوتا ہے 18% پھر جو ہماری body hydrogen ہے وہ ہوتا ہے 10% اس طرح nitrogen جو ہے وہ ہوتا ہے 3% calcium کی amount ہے 2% and phosphorus کی amount ہے 0.1% ٹھیک ہے اور other جو ہماری body میں present ہوتے ایک major ہوتے ایک minor ہوتے major کی تو proper ratio ہماری بک میں دیوی ہے کہ ہماری body 0.1% حصہ جو ہے وہ carry کرتے ہیں کون minor elements ٹھیک ہے امید دھگھتی ہوں آپ لوگ کو ٹوپک سمجھ آگیا اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو پلیس مجھ سے discuss کر سکتے ہیں تب تک اللہ حافظ